یہ قصہ ایک سابر آرت کا ہے اس آرت کو ہر بار اللہ آلاد نیرینہ سے نوازتا تھا مگر صرف چند مہینے بعد اس کا بچہ فات ہو جاتا تھا اس آرت نے اپنے اس دکھ پر صبر کا دامن تھامے رکھا اسی طرح اس بیچاری کے یہاں بچہ پیدا ہوتا اور وہ اس کی چند ماہ پرورش کرتی اور وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا یہی سلسلہ چلتا رہا اور اسی غم میں ایک ایک کر کے اس کے بیس بچے فات ہو گئے جب اس کا بیس بچہ انتقال کر گیا تو وہ ایک دم ٹوٹ گئی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا وہ سارا دن نہ ڈھال رہی نہ کسی سے کچھ کہتی نہ کسی کو سنتی نہ کچھ کھاتی نہ پیتی اسی طرح رات کو وہ نڈھال سی کیفیت میں اٹھی وضو کیا اور پھر جائے نماز بچھا کر دو رکت نفل ادا کیے سلام پھیرنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگی کہ اے میرے مالک میرے پروردگار مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی ہے کہ میرا باغ ایک دم ویران کر دیا تُو نے میری ایسی کونسی غلطی کی سزا تو مجھے اتنی سخت دے رہا ہے کہ میں صبر بھی نہیں کر پا رہی ہوں جس اولاد کو میں نو ماہ اپنے خون سے پالتی ہوں پھر چند ماہ میں اسے کھو دیتی ہوں میری ایسی کونسی خطا ہے جس کی وجہ سے مجھے اس قدر گھٹن سزا مل رہی ہے آئے دن میرا دل غم کا شکار ہو رہا ہے کہ میرا بچہ پروان چڑھے گا بھی کے نہیں اے دکھی دلوں کے سامے میری غم کی داستان کو سن اور میری مشکلیں دور فرما یہ کہہ کر وہ روتے روتے اسی جائے نماز پر سو گئی نیند کے عالم میں اس نے خواب دیکھا کہ وہ بہت ہی کوئی خوبصورت جگہ ہے جہاں وہ موجود ہے ایسے کشادہ باغات جو شاید اس کی آنکھوں نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے وہ چلتی ہوئی آگے بڑھی تو اسے چاندی سے بنا محل دکھائی دیا وہ کچھ وقتوں تک اس محل کی خوبصورتی میں ہی کھو گئی جب وہ محل میں داخل ہوئی تو وہاں اس کے بیسیوں بچے موجود تھے جو اسے دیکھ کر اس کی طرف لپٹ گئے اس نے ان بچوں کو پیار کیا کہ اتنے میں غیب سے آواز آئی اے بندی جو تُو نے اپنی اولادوں کے مرنے پر سبر کیا تھا یہ تیرے اسی سبر کا انعام ہے اسی وقت اس عارت کی آنکھ کھل گئی جو چہرہ غم کی زیادتی سے اترا ہوا تھا اب کھلا کھلا لگنے لگا وہ اللہ کے حضور سر بسجود ہوئی اور بولی اے میرے معبود میرے پروردگار اب تو اس سے بھی زیادہ میرا خون بہائے تو میں اس پر بھی خوشی خوشی راضی ہوں اب اگر تُو ساری زندگی مجھے اس حال میں رکھے تو بھی میں خوش ہوں یہ جو انعامات ہیں ان کے آگے میرا سبر تو کچھ بھی نہیں ناظرین انسان کو زندگی کے ہر مسئلے میں سبر سے کام لینا چاہیے سبر ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو سابر و شاکر بنائے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی مسلحتوں کو سمجھنے والا بنائے ہماری زندگی میں کوئی غم بے وجہ نہیں آتا ہر غم پر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سبر کرنا سکھاتے ہیں اور پھر اس سبر کرنے پر بہت سارا عجر بھی عطا کرتے ہیں اور یاد رکھیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ایسا رحمان پروردگار ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ دگنی آسانی دیتا ہے اور اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اللہ ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے والا بنا دے آمین تم آمین یا رب العالمین موسیقی